تو گوری رنگت اور خوبصورتی کا آپس کا گہراتہ دیتا ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ سرخ و سفیت رنگت پاسکے مگر اکثر اوقات اس کے حصول کی کوچش میں لوگ ترہ ترہ کی بازاری پینز، لوشنز اور بیوٹی سوپس کا استعمال کر کے بدصورتی اور جلدی بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں اگر آپ کوپت کی پیاری اور غلابی رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی آسان طریقے سے ممکن ہے جس کو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور صرف ایک راہ کی استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے موسکی کے انگیریلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی ڈیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور میں آپ کو آج کے موسکے میں استعمال ہونے والے انگریلز کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں شامی ہے غلاب کی پتیاں ایک پاؤ پانی ایک گلاس اور لیمن جوز ایک کھانے کا چمچ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک پین لے کر اس میں غلاب کی پتیاں اور پانی ڈالیں یاد رہے کہ غلاب کی پتیاں پانی سے اوپر رہیں اس کے بعد تیز آنچ پر پکائیں جب وہ پانی کا کلر لال ہو جائے تو آنچ ہلکی کر دیں اور مزید چھے سے آٹھ منٹ تک پکائیں اب اس پین کو چھولے سے اتار لیں اور اس پانی کو چھان لیں اب اس پانی میں دیموں پر رس ملائیں اور اس کو ایک سپری بوتل میں محفوظ کر لیں جو ائر ٹائٹ ہو رات کو سونے سے پہلے اپنی چہرے پر اس کا سپری کریں صرف کچھ منٹ نہیں چہرہ انتہائی خوبصورت اور پھوٹ پشش ہو جائے گا غلاب کی پتیوں کو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین قدرتی کلنزر بھی ہیں جو جل سے تمام گردو گبار ساف کر کے سکن کو چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں جل کی تمام بیماریوں کا علاج غلاب کی پتیوں میں موجود ہے اس کے علاوہ لیمن میں سٹرک ایسید، گیلچیم، گیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کی وائٹیمنز کیافی زیادہ نکتار میں موجود ہوتی ہیں اس کے رس، چھلکی اور بیج ہر چیز میں گزائیت موجود ہے یہ ناسید کو ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے لیمن میں قدرتی بلیچنگ ایفیک موجود ہوتا ہے جو ہماری جل کی رنگت اکھارنے میں مدد کرتا ہے یاد رہے کہ میں نے یہ سپریپ دن دن کے لیے بنایا ہے اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے بنانا ہو تو اس میں لینو کا رست نہ ملائے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس